بڑھنے لگی ہیں آئی پیل میں سٹے بازی کے عارفوں سے گرے عرباز خان نے یہ قبول کر لیا ہے کہ پچھلے تین سال سے سٹے بازی میں وہ تین کروڑ روپے ہار چکے ہیں سوتروں سے ملی خبر کے مطابق ملائکہ عرورہ خان سے عرباز کے طلاق کی وجہ یہ بھی ہے دراصل انتیس مئی کو گرفتار ہوئے بکی سونو جالان کے پاس ایک دائری میں عرباز کا نام لکھا ہوا ملا تھا سونو کے کال ریکارڈز میں بھی عرباز سے باتچیت کے سراغ ملے تھے اس کے بعد پولیس نے انہیں چھ سو کروڑ روپے کی سٹے بازی کے معاملے میں چل رہی جانچ میں پوچھتا آج کے لیے بلایا تھا عرباز کے کرائیم برانچ پہنچتے ہی بکی سونو جالان کو بھی وہاں پر پوچھتا آج کے لیے لیا گیا کرائیم برانچ اور سونو اور عرباز کو آمنے سامنے بٹھا کر چار گھنٹے تک پوچھتا آج کی گئی تھانے پولیس نے عرباز کے علاوہ فلم سرکار کے پروڈیوسر پراغ سانگ ہوئی میڈیا کمپنی کے ایم ڈی رہے کے سیرہ کو بھی سٹے بازی کے معاملے میں پوچھتا آج کے لیے یہاں بلایا پولیس کے مطابق سٹا ریکٹ چلانے کے لیے سونو سپیشل لائن ہولڈنگ مشین کا استعمال کرتا تھا اس سے کئی موبائل فونز کو ایک ساتھ جوڑے رکھا جا سکتا ہے ایک مشین ایک چھوٹے سے موبائل ایکسچینج کی طرح کام کرتی تھی اور عرباز خان سے ہوئی پوچھتا آج پر جانچ عدکاری کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں سونو جالان کے انٹروگیشن میں عرباز خان کا نام سامنے آیا تھا آج پولیس کے سامنے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے آگے کا انویسٹیگیشن اس میں پولیس کر رہی ہے اور بھی ایکیوز کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے اوپر بھی کانونی کاروائی کی جائے گی اور باقی جو ڈیٹیلز لیپٹاپس اور الیکٹرونے کی ایکپپنٹس ملا ہے اس کا فورنسک جاج بھی اس کیس میں چل رہا ہے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس عرباز خان تک پہنچی کیسے دراصل بکی سونو جالان کی 29 مئی کو گرفتاری ہوئی تھی پولیس کو بکی سونو جالان کے گھر سے ایک ڈائری ملی اس ڈائری میں عرباز خان سمیت کئی بولی وڈ ستاروں کے نام لکھے ہوئے تھے ڈائری میں سو سے زیادہ سٹوریوں کے نمبر بھی تھے پولیس چھاپ اماری کے دوران بکی سونو جالان گرفتار ہوا پوری خبر پر ہمارے ساتھ ممبئی سے ہمارے سے ہوگی وسیم حیدر سیدھے جڑ چکے ہیں وسیم آپ سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے اور کیا اس میں عرباز خان کی گرفتاری بھی ممکن ہے لیکن یہ ایک معاملہ جو ہے اب بہت آگے تک جائے گا اس سے سیدھا صاف ہو گیا جس طرح پہلے ہی تاریخ کو یعنی کل عرباز خان کو نوٹس دیا گیا سمن بھیجا گیا اور سلمان خان آج حاضر ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے جو ہے سولو جالان کو میں جانتا ہوں اور کئی سالوں سے جانتا ہوں ساتھ میں سٹے بازی میں انہوں نے پیسے لگا ہے پونے تین کرون روپے اس کی بھی بات انہوں نے مانی ہے تو عرباز خان کی مشکلیں بڑھے یہ بات صاف ہے لیکن اس میں سولو جالان کی جو لسٹ تھی جس میں کئی نام لکھے گئے تھے جس طرح سے جو کرائم برانچ کے لوگ بتا رہے ہیں اور جو ستروں کے انہوں نے پیسے لگے کہ تقریباً بہت سارے جو ہے فلم انڈسٹری کے لوگ ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے سٹے بازی کرتے تھے تو یہ پہلا نام جب سامنے آیا اور وہ بھی کلیر ہو گیا کہ ہاں انہوں نے سٹے بازی کیے تھے اس کے بعد آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے سارے لوگ آنے والے گئے جو جو لسٹ میں نام لکھے گئے سبھی یہاں پرےڈ لگے گئے اب یہ خانے کرائم برانچنا اور اس کے بعد ان کی گرپتاری بھی ہو سکتی ہے اور کئی لوگوں کی گرپتاری ہوگی اب یہ تائے ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح سے پہلا نام سامنے آیا پہلے آدمی کو بلایا گیا اس نے بھی اس کی بات قبول لی ہے تو سٹے بازی جو کھیلا ہے ہندوستان میں یہ جو ہے کرکٹ سٹے بازی یہ ملکل طور پر بنا ہے گئے کانونی ہے تو جو بھی جو کھیلے ہیں جن کی لسٹوں میں نام لکھے گئے گرپتاری ہوگی اب کون بس سکتا ہے کون نہیں بس سکتا اس میں دو تین پیج ضرور ہوتا ہے کانونی پرکریاں ہو سکتی اس میں ایک چیزی ہے کس کو سرکاری گواہ بنایا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے یہ پولیس کے اوپر نربھر ہے اور کون کتنا سیوگ کرتا ہے پولیس کو لیکن اپتہ ضرور کہ بات نکلی ہے تو بہت دور ترہ جائے سونو جلان چھوڑا آدمی نہیں ہے چھوڑا سٹے باز بھی نہیں ہے یہ بڑی ٹیم کا کھیلی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈاؤز ابراہیم سے اس کا ڈارش سمبند ہے اور جس طرح سے اگر بات کی جائے تو اس میں جن جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس میں بہت سارے چیزیں اور بھی کھل کر آئے گی اس میں ایک بات ضرور کھل کر آئے گی کہ انڈر ورڈ کے لوگوں نے فون دکھا دھمکی بھی دیتی ارباز خان کو اور پیسے دینے کی بات تو کس نے فون کھیا تھا یہ چیزیں سامنے آئے گی اس کے بعد کئی اور ستارے ہیں جنہوں نے پیسے لگائے وہ لوگ کون کون ہے ان کو کتنی دھمکیاں آئی ہیں کن سے ان کے تعلقات ہیں یہ بھی چیز سامنے آئے گی بلکل کچھ بڑی مسئلیں اس پر فس رکتی ہیں اور اس ماملے کو پہلے سمجھنا ہوگا اس کو ماملے کو دیکھ کون رہا ہے تب سے پہلے یہ بات چانی ہے کہ پردیپ شرما اس ماملے کو دیکھ رہا ہے انکانٹرین سپسیلیس تھے دعوت کے بھائی نکبال کاسکر کو انہوں نے اٹھایا تھا اور جس طرح سے انہوں نے کی کارگردیر گئی ہے انڈر ورڈ پہ ان کا پورا نیسان رہتا ہے اگر سونو جلان کو انہوں نے اٹھایا ہے اس کے بعد جس طرح سے پوستاج ہوئی ہے عرباز خان کو گلائیا گیا تو بہت ساری چیزیں اس میں انڈر ورڈ سے جوڑی ہوئی ملے گیا اور بہت اس میں بڑے بڑے جو ستارے ہیں وہ بھی سامنے ہو سکتے ہیں بڑے پوڈوسر بڑے ڈاریکٹر بھی آپ کو دیکھنے ملیں گے اور کئی انڈسٹریل لوگ بھی دیکھنے ملیں گے کیونکہ شروعات ہوئی ہے سروعات عرباز خان سے ہوئی ہے اور وہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے جو ہے سکتے بازی کرتے تھے اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی اس عرباز خان کے بعد دوسرا نمبر کس کا آتا ہے کون سا بڑا ستارہ حاضر ہوگا تھانے کرائم برانچ میں اور اپنی صفائی دینے آئے گا یا جو کہا جائے کہ اپنا اسٹیٹمنٹ لکھانے آئے گا لیکن بڑے بڑے لوگ اس میں سامنے ہیں اور سبھی کا نام جو ہے تقریباً پچاس لوگوں کا نام اس لیس میں لکھا ہوا تھا اور اس میں پہلا نام عرباز خان کا تھا عرباز خان کو بلائے گیا اور ثابت ہو گیا کہ عرباز خان ہے تو اور بھی ستارے ہیں جو سامنے ہیں اس پورے سٹے بازی میں ان کو بھی لگا دار بلائے جائے گا تو ایک بڑا ریکٹ جو ہے فلم انڈسٹری اور جو سٹے بازوں کے بیچ میں شلتا تھا وہ ضرور اس وقت برش ہوتا نظر آ رہا ہے جی چلی بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اور ہم آگے بھی آپ سے سمپر کریں گے اس بیچ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ راجیو شکلا کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں ممبئی پولیس تھانے پولیس ان کا کام ہے اس کے اس کو انویسٹگیٹ کریں یا دیکھیں کیا ہے سچائی کیا نہیں ہے بہت زیادہ وہ کر سکتے ہیں تو جو انٹی کرپشن یونٹ ہے بی سی سی آئی کے جو ہے ان کے ساتھ سمپر کر سکتے ہیں آئی سی سی گھنٹی کرپشن یونٹر ساتھ سمپر کر سکتے ہیں اس کام کو سب وہی لوگ دیکھتے ہیں وسیم ہم نے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں وسیم جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ دور تلق جا سکتا ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ اس میں اگر ارباس خان پر جو آروپ ہیں یا ان کا جو انوالمنٹ ہے اس کی بات کی جائے کچھ سجا کے جو پرویزنز ہیں اس طرح کے اپراد میں ان کے بارے میں آپ ہمیں جانکاری دے پائیں گے یہ پاس سے ساتھ سال کی جو سکتے باجی ہے اس میں پاس سے ساتھ سال کی سجا کا پرو دھان ہے اور اس میں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا ہندوستان میں خاص طور سے کرکٹ پر سکتے باجی بلکل بند ہے اور اس پر سزا ہے گہر کانونی مانا جاتا اسی لئے سکتے باجی کو پکڑا جاتا ہے کھیلنے والوں کو یہ پکڑا جاتا ہے تو پاس سے ساتھ سال کی سجا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور سمجھنا ہوگا کیونکہ جو سٹے باجی کا بیزنس جو ہندوستان میں خاص جلتا ہے اس کو انڈر ورڈ چلاتا ہے انڈر ورڈ کے لوگ اس میں جوڑ جاتے ہیں تو کئی نہ کہیں مکوکہ لگنے کی جانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ریلیسنس بہت نزدیک کی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں بڑا آسان لگا سٹے باجی لیکن انڈر ورڈ جوڑ جاتا ہے تو آپ سمجھئے کہ دی کا سیدھا 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 جو ہے سمبند اس میں نظر آتا ہے تو انڈر ورڈ کے ساتھ سمبند اس میں اگر دکھنے ثابت ہو جائے تو کئی نہ کہ مکوکہ لگ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیز کتنے دور ٹک جائے گی وہ سمجھا سکتی ہے تو ارباز خان کے لئے آسان نہیں ہے سروعات ہوئی آپ دیکھئے یہ ارباز خان کے لئے بڑی مشکلے پیدا کر سکتی ہے پوری جو پرکریاں ہیں آج جس طرح سے دکھ رہا ہے کہ آیا پوستاج ہوئی سمبند بیجا گیا تھا انہوں نے آج اپنا اسٹیٹمنٹ لکھایا اور گھر چلے گئے لیکن اگر کوئی چیز اور آگے نکلتی ہے کن کن لوگ ان کو فون آیا تھا کن کن سے ریلیسن سے یا کرکیٹروں سے انہوں نے جو سونو جلان کو ملایا تھا یا کرکیٹروں کے ریلیسن سے کس طرح سے تھے تو سروعات خان جو ہے بہت بڑا سیلیبرٹی ہے اور اس کے بھی ریلیسن بہت لوگوں سے ہو سکتے ہیں اس کا کس طرح سے استعمال اگر سونو جلان نے کیا ہے اگر سونو جلان نے کیا ہے تو وہ استعمال جو انڈرورڈ کے لوگوں نے کیا ہے تو یہ بڑے لنک جو جوڑیں گے اس میں بہت بڑی بڑی بات سے سامنے آئے گی اور بہت بڑا خلاصہ جو ہے آئی پیل سے مل کر ہو سکتا ہے جی یعنی یہاں وسیم ایک بات یہ بھی ہو سکتی کہ کرکٹ جس کو کی اس دیش کی جنتہ بلکول ایشور کی طرح پوچھتی ہے اس کے پیچھے کہیں کہیں انڈرورڈ کا جو لنک ہے وہ سب بھی ثابت ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس پوری لیندین میں اور جو پیسہ ہے اس کا استعمال آتنکواد کیلئے بھی ڈی کمپنی کی طرف سے کیا جا رہا ہو یہ بہت گمبیر بات ہے اگر آپ ہمیں یہ بتا پائیں کہ کتنے لمبے وقت سے یہ پورا گورتندہ ان کا چل رہا تھا دیکھیں جہاں تک بات کی جائے IPL IPL کو سٹے بازی کئی سالوں تو چل رہی تھی جب سے IPL شروع ہوا تھا اس کے بعد سے ہی سٹے بازی کی چیزیں سامنے آتے چھوٹے چھوٹے لوگ پک رہی آتے تھے اور جہاں تک بات کی جائے عرباز خان کی جو سونو جلان کے حد کی ریلیسن کی چار سے پانچ سال سے اس کا ریلیسن ہے عرباز خان کھن کہتے ہیں اور چار سے پانچ سال تو سٹے بازی کرتے ہیں تو یہ پانچ سال کا گھر دیکھا جائے تو پانچ سال میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئے کہ پانچ IPL چلا گئے پانچ سال میں کئی انٹرنیشنل میچ ہوئی ورلڈ کپ ہوا ٹیس میچ ہوا بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے ریلیسن جو انڈر ورلڈ سے جھوڑے ہوئے ہیں سونو جلان کا ڈارک ریلیسن جو ہے داؤد ابراہیم سے بتایا جاتا ہے اور داؤد ابراہیم سٹے کا بڑا ایک بزنس کرکٹ میں سٹا لگانے کا بڑا بزنس کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے اس کے بعد ان ساری چیزیں جب کھل کر سامنے آئے گی تو سوچیں کس طرح کی چیزیں آئیں بڑا بزنس ہے داؤد کا اور داؤد کے اس بزنس میں جب ان ستاروں کا پیسے لگتے ہیں اور ستارے ہارتے ہیں جیتے ہیں جو بھی ہے ایکس وائز اٹ لیکن اس بیچ میں ان کے پیسے جب وہاں تک پوستے تو وہ پیسے کس لئے استعمال ہوتے سب کو پتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیس دروہ کا بھی معاملہ درج ہو سکتا اس میں کس کا کتنا رول رہا ہے کون کہاں تک گیا ہے باتچیت کس سے کس کس سے ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی اتنا آسان نہیں ہے دکھ رہا ہے کرکٹ لیکن آگے جا کر اس میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیے کیونکہ یہ پورا معاملہ جو ہے انٹی ایکسٹرسن سیل نے اٹھایا ہے تھانے کے اور وہ انٹی ایکسٹرسن سیل کے جو باس ہے اگر بات کے جائے پردیپ شرما وہ انڈرورل پہ بہت بڑی پکڑ رکھتے ہیں اور یہ اسی کے نتیجے ہی یہ گریپ تاریاں شروع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں انڈرورل کجلنگ جو سامنے آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے بہت ساری مشہیاں باہر نکلے گئے اور یہ بڑی ستارے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فس سکتے ہیں جی بہت شکریہ پسیم اس پوری جانکاری کے لیے تو ظاہر طور پر عرباس خان کی مشکلیں یہاں پر بڑھ گئی ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ اس بیٹنگ کے معاملے میں اور کون کون سے ایسے دگج ہیں جو کی انوال ہیں روک اگلی قبر کا کرتے ہیں بات کرتے ہیں